بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو کی ٹکی علو کی ٹکی ایک سنیک ہے جو کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر بہت فیمس ہے اس کو ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ سب کیا جاتا ہے ہم جو ہے سپیسیفکلی آج بات کریں گے علو کی ٹکی کی کہ ایک اچھی بہتر اور کرسپی علو کی ٹکی کس طرح بنای جا سکتی ہے اور ایڈ دی اینڈ اس کو آپ چھے ماہ کے لیے سٹور کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ ایک مسکنسپشن ہے کہ علو کی ٹکی ہیں ان کو فریز کر کے آپ نہیں رکھ سکتے خراب ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چھ ماہ تک اس علو کی ٹکی کو آپ کس طرح سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے علو کی علو آپ نے لینے ہے نمکین آپ کا علو میٹھا نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو آپ کی ٹکی ہے اس کے اندر سے بھی ایک میٹھاس کی جو وہ آئے گا ٹیسٹ آئے گا یہ میرے پاس نیا علو ہے نیا علو کی پہچان یہ ہے کہ اس کا چھلکا اس طرح اوپر سے اترا ہوا ہوتا ہے اور یہ شکل ہوتی ہے اس کے نارملی جو پاکستان میں آپ کو نیا علو ملتا ہے تو یہ دیڑھ گلو علو ہے ان کو سب سے پہلا ہمارا جو کام ہے ان کو ہم نے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے لیے یہ در میں نے پانی جو ہے ایک کڑائی کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے جس کے اندر ہم ان علووں کو کریں گے بوائل یہ پانی جو ہے کافی دیر سے گرم ہو رہا ہے بلکل ہلکی آج پہ اس کو میں نے رکھا ہوا تھا اب جو ہے اس کے اندر یہ علو آپ نے شامل کر دینے علووں کے چھلکے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چھلکے ہم بعد میں اتاریں گے اس سے جو ہے علو کا جو سٹارچ ہے وہ پانی کے اندر نہیں نکلے گا اس طرح جو ہے اس کا نیوٹریشن جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر نمک شامل کرنا ہے جو کہ علووں کے اندر ایک نمکین ٹیسٹ آئے گا اس لیے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ایک دو دو ٹی سپون نمک شامل کر دیں اور اس کو ادھر میڈیم فلیم کے اوپر پکنے کے لیے چھوڑ دیں آدھا خنٹہ لگے گا ہمارے علو بہترین جو ہیں وہ پک جائیں گے اس کے بعد آگے کی طرف شلیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تین سے چار جو ویجریبلز ہیں ان کی ضرورت ہے پیاز دو درمیانے سا اس کی پیاز لینی ہے آپ نے اور اس کو جو ہے ان کو چاپ کر لینا ہے باریک پیاز کے بعد ہم نے کچھ دھنیا اور پدینہ اور سبت مرچے ہیں ان کو بھی باریک چاپ کرنا ہے تو جی سارا کچھ ریڈی کر لینے کے بعد ہم نے علو جو ہیں ان کو بھی چھیل لیا ہے بوائل ہو گئے تھے علو تقریباً آدھا گھنٹہ ان کو بوائل کیا تھا اب یہ جو چھیلے ہوئے علو ہیں ان کو ایک کھلے برتن میں آپ نے ڈال لینا ہے کیونکہ علو کی ٹکی بنانے کے لیے ان کو میش کرنا ضروری ہے ایک میشر لے لیں اور ان کو جو ہے بہت زیادہ میش نہیں کرنا علووں کو تھوڑا سا میش کرنے کے بعد ہم باقی کے جو انگریڈنٹس ہیں اس کے اندر شامل کریں گے دو پیاز ان کو ہم نے باریک چاپ کیا تھا یہ دیکھیں تو یہ پیاز جائے گی اس ٹکی کے اندر اس کا بہت ایک بہترین فلیور آتا ہے اس کے بعد اس کے اندر چاپ کیا ہوا دھنیا یہ جو ہے ایک مطھی جو ہے آپ اس کو بھر کے اچھی طرح ڈال لیں بہت ایک اچھا فلیور لے کے آئے گی دھنیا شامل کرنے کے بعد اس کے اندر باریک چاپ کیا سبز مرچیں جائیں گی اس کا پیسٹ ڈال لیں تین ڈیبل سپون تین ڈیبل سپون کے گریبر ڈال لیں کیونکہ ڈیڑھ کلو ہمارا جو یہ علو تھے اسی حساب سے اب اس کے اندر جائے گا پودینہ پودینہ کی آپ نے کونٹیٹی جو ہے بلکل تھوڑی سی رکھنی ہے یہ صرف ایک خوشبو کے لیے ایسے ایک سے دو ڈیبل سپون کے برابر اس کے پتے آپ نے شامل کرنا ہے زیادہ نہیں اس کے بعد اس کے اندر انار دانا جائے گا انار دانا جو ہے اس کو ایک بڑا ایک بہترین جو ہے وہ فلیور دے گا یہ دیکھیں جو علو کی ٹکی ہے اس کے اندر مست ہے کہ آپ نے انار دانا شامل کرنا ہے یہ جو ہے اس کے اندر تقریبا آپ دو ڈیبل سپون کے برابر انار دانا جو ہے وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اناردانے کے بعد اس کے اندر ثابت زیرہ آپ نے شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون جو کہ علو کی ٹکی کو بہترین فلیور دیتا ہے یہ ساری چیزیں علو کی ٹکی کے اندر بہت زیادہ اہم ہیں اب اس کے اندر ہم نے مسالے شامل کرنا ہے مسالوں میں سب سے پہلے نمک جائے گا جو کہ دو ٹیبل سپون ہے ٹیبل سپون کا میں استعمال کر رہا ہوں یہ چھوٹا چمچ نہیں ہے بڑے والا جو ٹیبل سپون ہوتا ہے کھانے والا یہ وہ چمچ ہے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر لال مرچ کیونکہ اس کے اندر جو ہے ہم جو سبز مرچیں وہ بھی شامل کر چکے ہیں اگر آپ لال مرچ کی کونٹیٹی کو اور کم کرنا چاہے تو آپ نے سبز مرچ کی بالکل فائن پیسٹ ہوتی ہے جو وہ اس کے اندر شامل کر دینی ہے وہ ایک بہترین اس کو ذائقہ دے گی دھنیا بھی جو ہے وہ اس ریسپی کے اندر بہت اہم ہے تو اس کے اندر آپ نے ایک اور یہ ڈیل ٹیبل سپون دھنیا کا شامل کرنا سکے دھنیا کا پاوڈر مسالے جو ہے اس کے اندر بس سے لیمٹ اتنے ہی جائیں گے لیمٹیٹ سے اب جو ہے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور چاول کا آٹا ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو کہ اس کی نمی کو تھوڑا کم کرے گا کیونکہ اس مکسچر کے اندر ہمیں مویسچر نہیں چاہیے مویسچر ہوگا تو وہ جو آپ کی پیٹی ہے اس کو جو آپ کی شامی بنے گی ٹکی بنے گی اس کو نرم کرے گا توے کے اوپر بھی ٹوٹ سکتی ہے اس لیے اس کے اندر اس کو سخت کرنے کے لیے چاول کاٹا استعمال گیا جاتا ہے جس سے ایک بہترین کرسپی آپ کی پیٹی بنے گی اور علووں کے اس طرح چنکس اس کے اندر ہونے چاہیے لازمی میں دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے اس کو بالکل آپ نے باریک میش نہیں کرنا تو اس کے اندر ہم چاول کاٹا شامل کرنا شروع کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ ٹیبل سپون میں نے ڈالے ہیں فرحال کے لیے چیک کریں گے کہ اور کتنی ضرورت ہے پھر اور اس کے اندر شامل کر لیں گے پانچ ٹیبل سپون جو آٹا تھا وہ بالکل انف تھا اتنے مکسر کے لیے تو یہ دیکھیں جی اب اس کی بالز بنا کے آپ نے اس طرح ٹکیاں بنا لینی ہے یہ دیکھیں جس طرح جس سائز کی علو کی ٹکی ہوتی ہے اسی سائز کی اس کی ٹکیاں بنائیں اور ادھر رکھتے جائیں پہلے بال بنائیں اور بال کو ہاتھ سے دبا کے اس طرح ٹکی بنا لائے ان کو بنائیں اور بنا کے جو ہے ڈریکٹ لی آپ نے فریزر کے اندر رکھ دینا ہے جمنے کے لیے جب یہ تھوڑی سخت ہو جائیں تو ان کو فریزر سیف بیگز کے اندر پلاسٹک بیگز کے اندر ڈالیں اور چھ ماہ کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مویسچر نہیں ہے بالکل ہم نے چاول کٹا شامل کر دی ہے جس سے مویسچر ہم نے پورا سوک کر لیا یہ ہماری بن چکی ہیں کافی ساری میں نے بنائی ہیں ادھر ٹکیاں ان کو فرائے کرنے کے لیے اگر تو آپ نے اس کو شیلو فرائے کرنا ہے تو آپ کے پاس نانسٹک توا ہونا چاہیے یہ ورنہ یہ توے کے ساتھ چپک جائیں گی آپ گھی ڈالیں کسی ایک پین کے اندر اور اسی کے اندر جو ہے ان کو جو ہے شامل کرتے جائیں یہ بڑی اچھی اور زبردست جو ہے ادھر فرائے ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں ادھر میں شامل کر رہا ہوں اور آپ کا جو پین ہے وہ گرم ہونا چاہیے ورنہ یہ جو ہے اس پین کے ساتھ جا کے نیچے چپک جائیں گی اس لیے پین اور آئل دونوں گرم ہونے چاہیے پھر جو ہے یہ آپ کے اچھی فرائے ہوں گی تو یہ ادھر میں نے شامل کی ہے اور ان کو جو ہے ادھر پکاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے ان کے اوپر کلر آرہا ہے تو ان کو جو ہے ادھر بس دو ایک منٹ کے لیے آپ نے فرائے کرنا ہے اور پھر جو ہے نکال لینا ہے سائیڈ چینج کر دیں ایک دفعہ اوپر سے نہایت کرسپی اور اندر سے یہ جو ہے کیونکہ آلو ہیں تو یہ سوفٹ تو لازمی بات ہے ہوں گی ہوں گی تو جی آلو کی ٹکیاں ہماری تیار ہیں ادھر اب جو ہے اس کی ہم نے بنانی ہے ایک چاٹ بڑی آسان اور بہترین قسم کی چاٹ بنتی ہے اس کی وہ میں آپ کو بنانا بتاتا ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا کہ پاپڑی میرے پاس نہیں تھی تو پاپڑی بنانے کے لیے میں نے ایک کپ میدہ لیا اس کو تھوڑے سے پانی کے اندر جو ہے ادھر میں گوند رہا ہوں اس کو جو ہے اچھی طرح گوند کے میرے پاس آل گرم ہے جس کے اندر ہم نے ٹکیاں بنائی ہیں تو اسی کے اندر اس میدے کی ہم پاپڑی بنا لیں گے پاپڑی بنانے کے لیے اس طرح کی باریک روٹیوں کی ضرورت ہے یہ ایک میں نے بیلی ہوئی ہے ادھر ایک پیڑا لے لینا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کو سمپلی اس کو ادھر بیلنا شروع کر دینا ہے جتنا باریک بیلا جا سکے اتنا باریک اس لیے آپ نے یہ جو آٹا گوندنا ہے یہ بھی آپ کا سخت ہونا چاہیے کیونکہ اس کو ہم نے بہت باریک بیلنا ہے اور یہ دیکھیں دو روٹی ہیں ان دونوں کو جو ہے لے کے جانا ہے اب ہم نے طوی کے اوپر آپ نے ان روٹیوں کو سیکنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کا موسچر خوش کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کو اسی طرح آئل کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ جو ہے پوری بن جائے گی ہمیں پوری نہیں چاہیے اس کو آپ نے ہلکا سا سیک لینا ہے تاکہ اس کا موسچر ختم ہو پھر اس کو ہم فرائے کریں گے تو یہ کرسپی پاپڑی بنیں گی اور جب اس طرح بلکل یہ تھوڑی سی سخت ہو جائے ادھر میرے پاس وہی جو گھی جس کے اندر ہم نے ٹکیاں فرائے کی ہیں وہ گرم ہے تو اس کو میں اس کے اندر ڈال لیتا ہوں اور اس کو جو ہے ادھر آپ نے پکنے دینا دونوں سائٹ سے اچھی طرح پکائیں گے تو یہ بہترین آپ کی کرسپی پاپڑی بن جائے گی اور جب اس کا کلر جو ہے اس طرح تھوڑا دارگ ہو جائے تو اس کو آپ نے نکال لینا اور یہ جو دوسری ہے اس کو ہم ڈال لیں گے اور اس کو بھی جو ہے اسی طرح ادھر آپ نے تھوڑا سا کلر یہ دیکھیں یہ کرسپی نیس دیکھیں یہ دیکھیں بلکل زبردست کرسپی ہے اور اب ہم نے ایک چٹنی بنانی ہے جس کے لیے ہمیں ایک بلینڈر یا فوڈ پروسیسر کی ضرورت ہے اس میں جائے گا دھنیا اس میں اس کے ساتھ جائیں گی سبد مرچیں تقریباً دو سے تین تین سبد مرچیں پدینے کے پتے آدھر ٹی سپون نمک اور نمک کے بعد اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے تھوڑا سا دائی جس سے یہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے گی یہ ہماری گرین چٹنی بنے گی اس چاٹ کے لیے جو کہ مین کردار ادا کرے گی اس کو جو ہے ہمیں بلینڈ کرتا ہوں تقریباً چیزیں ہماری تیار ہیں چٹنی یہ دیکھیں جو ہم بنا رہے تھے گرین چٹنی وہ تیار ہے آخری جو چیز اس کے اندر وہ کوئی ایک ٹیبل سپون کے برابر آپ نے وینگر ڈال کے اس کو مکس کر لینا تو اس کے اندر وہ ایک کھٹاس آ جائے گی اور پریزرو کرنے کے لیے بھی بہترہ فریج میں بنا کے اس کو رکھ سکتے ہیں اب ہم نے تیار کرنی ہے چاٹ ادھر سے جو ہے لیتے ہیں جی آلو کی ٹکیاں تو ٹکیاں رکھنے کے بعد ادھر دیکھیں میرے پاس جو ہے ادھر پیاز ہے جس کو میں نے اچھی طرح دھولیا ہوا ہے تو یہ جائے گی اس کے اوپر پیاز اس کے بعد مولی جس کو قدو کش کیا ہوا ہے ہم نے یہ جائے گی یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو مولی ڈالنے ورنہ کوئی بھی اور چیز جو آپ شامل کرنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر انار ادھر جو فریش انار ہم نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں یہ جائیں گے انار ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے یہ دئی ہے میرے پاس پیٹا ہوا تو یہ جو ہے دئی شامل کرنا ہے اور ادھر سے جو ہے ہماری گرین چٹنی یہ سپائسی نیس کے لیے ہے جتنی سپائسی نیس آپ پسند کرتے ہیں اور یہ ہے جی میرے پاس چاٹ کا مسالہ اس کی اسے بھی آپ کو رسکرپشن میں مل لے گی یہ آپ نے مسالہ ڈالنا ہے اور ایٹ ڈی انڈ اس کے اوپر ہماری یہ کرسپی پاپڑی یہ جائے گی جی اس کے اوپر اور یہ جو آپ کی چاٹ بہترین علو ٹکی کی وہ تیار ہے اور یہ جو علو کی ٹکی ہے اس کی چاٹ یہ جو ہم نے بنایا ہے نہایت بہترین اس کا ذائقہ ہے اور ایک یونیک ریسپی ہے ان لوگوں کے لیے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں چھوٹے سٹال کے اوپر وہ اس طرح کی ریسپیز کو ٹرائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو بہت بہترین ذائقہ اور رسپونس میں لگا کسٹمر کا سب سے بڑی بات ہے ٹیسٹ کرتے ہیں مکس کر لینا تاکہ یہ جو ٹکیاں ہیں یہ اوپر چٹنی دائی اور باقی ساری چونوں کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائیں اور دائی مجھے جو ہے اپنے ٹیسٹ کے ساب سے لگ رہا ہے تھوڑا سا کام یہ اور ڈالتے ہیں اوپر تھوڑا سا چاٹ کا مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو کرتے ہیں جی ٹیسٹ ماشاءاللہ جی بہترین ہے بہت بہترین ایک مطلب کافی ساری چیزوں کا فلیور جو ہے ایک فیون کی شکل میں مجھے مل رہا ہے بیلنس ایسا نہیں ہوں فیل ہو رہا کہ کوئی عجیب چیز میں کھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہترین ایک چاٹ جو ایک الگ قسم کی جو ریسپی ہے جس کے اندر انار کی جو مٹھاس ہے ہلکی سی ٹاٹنیس ہے اس کے بعد ہیٹ جو ہے وہ ہمیں ہمیں گرین چٹنی سے مل رہی ہے اور علو ٹکی کا ماشاءاللہ بہت بہترین فلیور اور اگر آپ کو یہ چارٹ ہماری پسند آتی ہے تو آپ نے ایک دفعہ ٹرائے کرنے کے بعد مجھے انشاءاللہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی ہے انشاءاللہ آپ سے بہت ساری ریسپیز کے ساتھ ضرور ملاقات ہوتی رہے گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ